سبسکرائب کیجئے سوحیل کمپیوٹر چینل کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست سوحیل فاروق آپ دیکھ رہے ہیں سوحیل کمپیوٹر بہت سے قسمہ نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ڈیل کمپنی کے وائٹ سکرین لیپ ٹاپ کا ریویو دیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیل کمپنی کے لیٹیٹوڈ سیریز کے برینڈڈ وائٹ سکرین لیپ ٹاپ کا فول ریویو دیں گے اس لیپ ٹاپ کا موڈل کیا اور اس کی کونفیکشن کیا وہ سب کچھ ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے میری ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو لیپ ٹاپ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو سکیں تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب دوستو یہ ڈیل کمپنی کا لیپ ٹاپ ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ ڈیل کمپنی کا موڈل کی بات کرتے ہیں ڈیل کمپنی کے لیٹیٹوڈ سیریز کے اس لیپ ٹاپ کا موڈل جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ای سکس فائی فور زیرو اس کا موڈل ہے دوستو اس لیپ ٹاپ کی جو باڈی اور پیور میٹل کی بنی ہوئی ہے بہت ہی سموث ہے گریس فول لیپ ٹاپ ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے ٹاپ کے اوپر انڈیگیٹر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک پاور آن آف کا انڈیگیٹر ہے ایک 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 ایسٹی دی یعنی اس کی ہارڈ ڈرائیو کا انڈیگیٹر اور ایک اس کی بیٹری بیک اپ کا انڈیگیٹر ہے چلیں دوستو اب اس وائٹ سکرین لیپ ٹاپ کا فرنٹ ویو آپ کو دکھاتے ہیں دوستو اس لیپ ٹاپ کا فرنٹ ویو آپ کے سامنے ہے یہ بہت ہی گریس فول لیپ ٹاپ ہے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لیپ ٹاپ کی ایلیڈی سکرین کی اس کا سکرین سائز جو ہے وہ 15.6 انچ ہے یعنی 15.6 انچ یہ فل وائٹ سکرین لیپ ٹاپ ہے سب سے زیادہ سائز جو ہے وہ 15.6 انچ ہی مارکٹ میں آتا ہے چاہے آپ نیو لیپ ٹاپ لے لیں چاہے آپ برینڈڈ لیپ ٹاپ لے لیں اس کے اندر جو ٹکنالوجی لگی ہوئی انٹی گلیر ٹکنالوجی ہے یہ فل ایچ ڈی فل ریزولیشن سپورٹڈ ہے دوستو اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی اس کمپنی کا مارڈل لکھا ہوا ہے لیٹیٹیوڈ ای سکس فائی فور زیرو یعنی اس لیپ ٹاپ کا مارڈل یہاں پہ بھی منشن ہے اب بات کرتے ہیں اس لیپ ٹاپ کے کی بورڈ کی اس کا کی بورڈ جو ہے فل کی بورڈ سائز ہے نمیرک پیڈ اس کے ساتھ ہے بہت کم لیپ ٹاپ آتے ہیں جن میں نمیرک پیڈ ساتھ ہوتا ہے یہ بہت سموث ہے سوفٹ کیز کے ساتھ ہے فل فنکشنل کی بورڈ ہے دوستو یہ اس کا ماؤس ٹچ پیڈ ہے یہ بہت سموث ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ اور لیفٹ بٹن ہے اس کے علاوہ یہاں بھی رائٹ اور لیفٹ بٹن ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بھی ایک ماؤس ایکسٹرنل دیا ہوا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اس لیپ ٹاپ کی کونفیگیشن کے بارے میں سب سے پہلے بتائیں گے کہ اس لیپ ٹاپ میں پروسیسر ٹکنالوجی کون سی لگی ہوئی ہے اس لیپ ٹاپ میں انٹل کور آئی فائی فور جنریشن پروسیسر لگا ہوئے ہیں انٹل ویرچیل پرو یعنی کہ وی پرو ٹکنالوجی سپورٹڈ ہے فور جی بی ڈی 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 ریم اس میں انسٹالڈ ہے سولہ جی بی تک یہ لیپ ٹاپ سپورٹڈ ہے آپ آٹھ ہٹ جی بی کے دو مڈیول لگا کر اس کو سولہ جی بی ریم تک چلا سکتے ہیں تھری ٹونٹی جی بی ساٹا ہارڈ ڈرائیو انسٹالڈ ہے یہ بان ٹی بی ٹو ٹی بی تک سپورٹڈ ہے اس کے علاوہ آپ اس میں ایس ایس ڈی بھی ہارڈ ڈرائیو لگا سکتے ہیں دوستو اس لیپ ٹاپ کی کونفیگیشن اس کی سکرین پر نظر آ رہی ہوگی لیپ ٹاپ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کور آئی فائیو کا جو پرسیسر لگا ہوا ہے فور جنریشن یہ بہتالیس سو ایم ہے اس کی جو سپیڈ ہے ٹو پینڈ فائیو گیگاز ہے چار جی بی اس کے اندر ریم لگی ہوئی ہے لیپ ٹاپ کی بیک سیڈ پہ چارجنگ پورٹ کا اپشن ہے وی جی اپورٹ کا اپشن ہے ایتھرنیٹ پورٹ کا اپشن ہے اور ایک عدد یو ایس بی پورٹ یہاں پہ موجود ہے یہ اس کی سیکنڈ سائٹ پہ دو عدد جو ہیں یو ایس بی 3.0 پورٹس ہیں ہیڈ فون اور مایکرو فون کمبو جیک یہاں پہ موجود ہے ڈیوڈی رائٹر لگا ہوا ہے ایسی کارڈ کی سلاٹ موجود ہے اس کے علاوہ یہ وائ فائی کا بٹن ہے یہاں سے اس کی وائ فائی آن اور آف ہوگی یہ اس کی فرنٹ سائٹ ہے لیپ ٹاپ کی یہاں پہ ایس ڈی کارڈ سلاٹ یہاں پہ موجود ہے اس کے علاوہ اس کے رائٹ اور لیفٹ سائٹ پہ دو سپیکر لگے ہوئے ہیں جس سے آپ کے سانگز بگرہ کا ساؤنڈ بائر آئے گا اس کی جو تھرڈ سائٹ ہے یہاں پہ ایس ڈی ایم ای فل ریزولیشن پورٹ موجود ہے یو ایس بی 3.0 پورٹ یہاں پہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ ہیٹ اگزاز کرنے کا سسٹم موجود ہے دوستو ڈیل لیٹیٹیوڈ ای پینسٹ چالیس وائٹ سکرین برینڈل لیپٹاپ کی بیٹری ٹائمنگ آؤٹ کلاس ہے اس کی جو بیٹری ٹائمنگ ہے وہ 4 سے 6 اور اس کی بیٹری ٹائمنگ ہے اگر میری ویڈیو دوستو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کا بڑن ضرور دبائیں تاکہ جو بھی لیٹس ویڈیو ہے سب سے پہلے دوستوں کے ساتھ شیئر ہو اس کے علاوہ جو دوست اس کو آپ کو آن لائن پرچیس کرنا چاہتا ہے وہ کمنٹ بوک میں مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے میری ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا شکریہ شکریہ